ڈاکٹر اومیر احیل نے تین دن میں ڈاکٹر اومیر احیل نے تین دن میں اپنے بنانے والی ہوں ٹرائے کرنے والی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ریزلٹس مجھے کیسے ملیں اس کا میرے پر فرسٹ امپریشن کیسا رہا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینا ہے چاول جو کہ گھر میں بنے وے بچے وے چاول ہوتے ہیں سفید چاول لینے ابلے وے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ بچے وے چاول پڑے تھے میں نے تھوڑے سے لے لیے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے میش کر لینا ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بڑے اور کریم کی طرح اس کو آپ نے لگانا ہے میں بھی آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آگے اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے سب کچھ بتاؤں گی ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنے چلیں جی اچھا میں میش کر رہی ہوں اس کو بہت اچھے طریقے سے میش کر لینا اور یار میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ میرے بیگراؤنڈ کو اگنور مار دینا لاست ویڈیو میں بتایا تھا یہاں میں کلوز اپ دکھا رہی ہوں چاولوں کا کہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں میش اور یہ تھ آپ کے اندر دہی آئیڈ کر دینا ایک چمچ کے قریب آپ لوگ دہی آئیڈ کر دیں گے چاول اپنے فیس پیک کے مطابق جتنی آپ کی لگانا ہے اتنے لے لینا ٹھیک ہے دو فیس کے لیے بنانا ہے تو دو فیس کے لیے لینا تو میں تھوڑے سے چاول لیے تھوڑا سا دہی لیا ہے دونوں چیزوں کو مکس کی ہے بہت اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اسی طرح سے بنایا تھ ہوں ٹھیک ہے اور میرے بیک گراؤنڈ کو اگنور مار دینا اچھا یہ چیز جو ہے اپشنل ہے ٹوٹلی آپ لوگ ہنی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو کر لو نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرو یعنی کہ شہد جو ہے وہ ٹوٹلی اپشنل ہلکے ہاتھوں سے پہلے آپ نے پورے فیس پر اپلائے کر کے چھوڑنا ہے اپلائے کرنا ہے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے رب کرنا ہے یعنی کہ اپنے فیس کے اندر ایبزوب کر دینا ہے سکریم کو فلی یعنی کہ نظر نہ آئے بہت زیادہ لگی بھی اور لگا کے نا آپ لوگ اپنے گھر کے ادھر ادھر کے سارے کام کاج کرتے رہو اور پھر پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو واش کر لینا ہے سادے پانچ سے تو میں اس کو لگا رہی ہوں اور لگا کے نا ہلکے رب بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ سوفٹ پارٹیکلز ہیں بہت زیادہ ہارش نہیں ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے جیسے میں اس کو رب کر رہی تھی نا تو ویسے ویسے مجھے اپنی فیس پر نا ایک زبردستا گلو فیل ہو رہا تھا اور میری سکن کا ٹیکسچر مجھے بہت سمود لگ رہا تھا تو اور میری سکن کی بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو میں بہت زیادہ کوئی چیز نہ اپنے فیس پر رب نہیں کر سک تھی لیکن اس کو رب اور سکرب کرنے سے میری فیس پر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا میری سکن بالکل ریڈ نہیں ہو رہی تھی اور ایک کریم کی طرح اپلائے ہوئے جا رہا تھا تو آپ نے کریم کی طرح اس کو پورے فیس پر لگا کے چھوڑ دیں ہاتھوں پر لگا لو پاؤں پر لگا لو آپ اس کو فل باڈی پر بھی یوز کر سکتے ہو ٹیک ہے جناب یہ میں نے لگا دیا اب دس سے پندرہ منٹ میں ویٹ کروں گی اپنے گھر کے کام کاج کر کے آتی ہوں اور پھر یہ دیکھیں جی آگ ہوں میں کام کاج کر کے فلی ڈرائی ہو گیا اب فیس ہلکا لکا ڈرائی ہو جائے تو آپ نے پانی کی مدد سے اور میں نے سادے پانی سے فیس واش کیا اور میرے چہرے پر آپ گلو چیک کرو فرسٹ امپریشن اس کا یہ تھا کہ میرے فیس پہ بہت زبردست گلو آرہا تھا سکن سوف فیل ہو رہی تھی ٹیکچر بہت سمود لگ رہا تھا سکن کا اور ایک دفعہ کے سمال سے مجھے اتنے اچھے ریزلٹ ملے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ سے ٹرائے کروں گی اور تین دن تک اس کو لازمی ٹرائے کروں گی آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا اور مجھے کامنٹ پر آنکے بتانا کہ آپ کو کیسے ریزلٹ ملے ہیں ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ملتیو نیکس ویڈیو میں ٹل دن با بائی